سلام علیکم یورپین ہسٹری کے ٹاپکس ہم ان کی سیریس ہم لے کر چلے لیں ویڈیو تھوڑی ڈیلے آ رہی ہیں کیونکہ روٹین کچھ اس طرح سے کہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں اور یہ سٹرے ڈے سنڈے اور فریڈے کا دن ملتا ہے جس میں ہم تھوڑا کام کر کے اور ویڈیو میں بنا لیتا ہوں اور پہلے پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی پھر اس کے بعد جو نا ویڈیو اگرے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے مطلب یہ انشاءاللہ تھوڑا اس کو امپروو کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ کوشش کروں گا کی ویڈیو بناؤں تو ہم نے اس سے پہلے ریشو ٹرکیش وار پہ ہم نے بات کی تھی اور اس پہ ہم نے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ریشیا کیوں ٹرکی سے اور آٹمان ایمپائر سے وار کرنا چاہ رہا تھا اس پہ ہم تھوڑی بات کر رہے تھے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بیلنس آب پاور اور یہ ٹاپک ریلیٹڈ تھا جو ریشو ٹرکیش وار ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اور یہ بیلنس آب پاور کے لیلیٹڈ تھا تو بیلنس آب پاور کو ہم بات کریں گے لیکن اس سے بات بیلنس آب پاور پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کانگریس آب بائیلینڈ پہ جیسے ہم سمجھیں گے تو ہمیں بیلنس آب پاور بھی سمجھ آ جائے گا تو بیلنس آب پاور اٹھارہ سو اکتر سے لے کر انیس سو چودہ تک مطلب وائلڈ وار ون تک بیلنس آب پاور کیا تھا بیلنس آب پاور کو سمجھنے کے لیے ہم بیلنس آب بیلنس سمجھیں گے اور اس سے پہلے ہم تھوڑا اوورویو کریں گے ریشو ترکش وار جو ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ پلیلنس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں یورپ انہیسٹری کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا پھر اس آپ ادھر آ جائے گے تو آپ کو یہ پوری ویڈیو سمجھ آ جائے گی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ریشیا ایکسٹینشن چاہ رہا تھا اور آٹومن ایمپیر کی ڈکلائن کی وجہ سے ریشیا ایکسٹینشن ہوئے ریشیا ایکسٹینڈ کیا ریشیا نے اپنی بانڈریز کو ایکسٹینڈ کیا کیونکہ ریشیا کی شروع سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اپنی بانڈریز کو اپنی لینڈ کو اپنی جیوگرافی کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اور یہ جو ہم وار ڈسکس کر رہے ہیں جو ان کی وار لاسٹ وار ہوئی تھی اٹھارہ سو ستہتر سے لے کر اٹھارہ سو اٹھتر تک ایک سال کی وار تھی لیکن اس سے پہلے بہت سی سیریز آف وار لڑی جا چکی ہیں ریشیا اور ٹرکش کے درمیان جس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ مطلب یہ ان کی جو وار سٹارڈ ہوئی تھی سترہ سنچری سے لے کر اندیس سنچری تک ان کی وار چل رہی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے جو ریشیا اور ٹرکش وار پہ ہم نے بات کی تھی وہ لاس وار تھی ان کے درمیان صحیح ہے اس سے پہلے سیریز آف وار لڑی جا چکی ہیں ان کے درمیان اور ان وار کی وجہ سے کیا ہوا ریشین بانڈریز کی ایکسٹینشن ہوتی گی ریشیا اپنی بانڈریز کو ایکسٹینڈ کرتا گیا کیونکہ ریشیا کا مین مقصد تھا بالکن اسٹیٹس پہ اپنا قبضہ جمانا بالکن اسٹیٹس کو اپنے کنٹرل ملانا کیونکہ بالکن اسٹیٹس کرسچن اسٹیٹس نہیں اور وہ آٹمان ایمپائر کنٹرمے تھی آٹمان ایمپائر مسلم ایمپائر تھی اور ریشیا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کرسچن اسٹیٹس کسی مسلم ایمپائر کے ایمپائر میں ہو یا کسی مسلم رولر کے ایمپائر میں ہو اس لئے ریشیا چاہ رہا تھا کہ میں بالکن اسٹیٹس کو اپنے کنٹرل میں لاؤں اور ریشیا کو ڈیکلین کروں یا ریشیا کو آٹمان ایمپائر کو ختم کر دوں تو ریشیا ٹرکش وار سب سے پہلے جو وار لڑی گئی تھی ریشیا ٹرکش وار اور وہ پندرہ سو اٹسیٹس سے لے کر پندرہ سو ستر تک مطلب ٹو ایٹس وار تھی اور اس میں جو نا کازان کو کنکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مطلب یہ وہاں چلتی آ رہی تھی یہ ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس میں مزید ڈیٹیلیں بات نہیں کرتے کیونکہ یہ پہلے بھی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں ریشیا ٹرکش وار پہ آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ریشیا نے یہ اٹسیٹس کو ڈیفیٹ کر لیا تو ریشیا نے ایک سین اسٹیفینو ٹریٹی ارگنائز کروئی تھی ایک ٹریٹی بنائی تھی سین اسٹیفینو ٹریٹی کہا جاتا ہے اس کو اور اس ٹریٹی کو بعد میں موڈیفائی کیا جاتا ہے کس میں ٹریٹی آپ بائلن میں یا کانگریز آپ بائلن میں ٹریٹی آپ سین اسٹیفینو سائن کی جاتی ہے 3rd March 1878 میں جو گھر لاس وار تھی ریشیا ٹرکیش وار میں جب ٹرکیش آٹومان ایمپائی ایڈیفیٹ ہو جاتا ہے اور ریشیا وین کر جاتا ہے اور بالکن سٹیٹس کافی آزاد ہو جاتی ہیں آٹومان ایمپائیر سے تو ریشیا ایک ٹریٹی سین کرواتا ہے آٹومان ایمپائیر سے ٹھیک ہے جس کو ٹریٹی آپ سین اسٹیفینو کہا جاتا ہے لیکن یہ ٹریٹی تھیٹ ہوتی ہے ریشیا کے ایکسیشن تھریٹ ہوتی ہے برطانیہ کے لیے اور اسٹریہ ہنگری کے لیے جس کی وجہ سے آسٹلیا اور برطانیہ اور اسٹریہ ہنگری ریشیا کو فورس کرتی ہیں کہ وہ اس ٹریٹی کو موڈیفائی کریں تو آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہوگا کہ ٹریٹی آف بائلن یا کونگریس آف بائلن پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ٹریٹی آف سین اسٹیفینو کو موڈیفائی کیا گیا سین اسٹیفینو جب ہوئی تھی آٹمان ایمپائر سے دبزبردستی ٹریٹی سین کروائی گئی تھی ریشیا کے طرف سے تو اس ٹریٹی نے رومانیا سربیا مانٹین نگرو اور بلگیریا کو آٹمان ایمپائر سے آزاد کیا تھا اور بوسنیا ہریزگونیا کو آٹونمی دی تھی خود مقتیاری دی تھی اور ان کو آثورٹی دے دی تھی اس کے انڈرم میں اس ٹریٹی کے ثروب ایک یوز بلگیریا اسٹیٹ بنائی گئی تھی اور اس بلگیریا اسٹیٹ کو آٹمان ریشیا کے کنٹرول میں دیا گیا تھا ریشیا کی پروٹیکشن میں دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ریشیا نے بلگیریا کو اپنی پروٹیکشن میں رکھا اس ٹریٹی کے بعد برطانیہ اور آسٹلیا کو مطلب ان کو الارم ہوگئے مطلب جو نا اویر ہوگئے کہ اب ریشیا کیا کر رہا ہے اپنی ٹریٹی کو اپنی بانڈریز کو اور بھی ایکسٹینڈ کرتا جائے گا کیونکہ اب تو آٹمان ایمپائر کا ڈکلین ہو چکا ہے بالکن اسٹیٹس کو چازہ دو چکی ہیں اور ان بالکن اسٹیٹس بھی اب ریشیا قبضہ کرے گا اس لئے برطانیہ اور آسٹلیا اویر ہوگئے ریشیا گینڈز کے مطالق تو برطانیہ نے کیا گیا برطانیہ اور آسٹلیا ہنگری نے ریشیا کو فورس کیا ان کو زبردستی ان سے ٹیٹری کو موڈیفائی کرنے کو کہا موڈیفائی کروائے گی سین اسٹیفینو ٹریٹی کو ٹریٹی آب بارلین میں ٹھیک ہے اب ٹریٹی آب بارلین کے مین پوائنٹ ایک یہ تھا کہ ریشیا کی پولٹیکل اور ملٹری گینڈز کو ریسٹرک کرنا ہے پابندی لگانی ہے کہ ریشیا اب نہ ملٹری نہ ملٹریلی آگے بڑھے اور نہ پولٹیکلی وہ اپنی انفلونس کو آگے بڑھاتا جائے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ان کو ریسٹرک کرنا تھا ریشیا کو روکنا تھا دوسرا بیلنس آب پاور مینٹین کرنا تھا کیونکہ اگر ریشیا زیادہ پاور ہو جاتا تو یہ برطانیہ آسٹریہ ہنگری آٹومانیمپائر تو ریفیڈ ہو چکا تھا اور آٹومانیمپائر کے پاس اتنی طاقہ نہیں تھی کہ وہ مزید کچھ کر سکے تو اس لیے یہ ایک تھریٹ تھا برطانیہ کے لیے آسٹریلیا کے لیے دوسری طرح فرانس کے لیے بھی تھریٹ تھا فرانس کے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس میں ریجو ٹرکش وار میں تو فرانس کے لیے بھی تھریٹ تھا اس لیے بیلنس آب پاور مینٹین کرنا تھا ریشیا کو روکنا تھا اگر ریشیا زیادہ پاور ہو جاتا تو دوسری اسٹریٹس جو میجر اسٹریٹس تھیں ان کے لیے تھریٹ تھا یہ صحیح ہے اب اسٹریلیا ہنگری نے اپوز کیا مخالفت کی کیونکہ یہ سلیو نیشنلزم کو ڈسلائک کر رہے تھے جو سلیو نیشنلزم تھی ان کو جو نا اس کی انکرشمنٹ کو ڈسلائک کر رہے تھے اور برطانیہ بھی نہیں اس کے اپوزیشن کی برطانیہ بھی اس کے خلاف تھا سین اسٹیفنو ٹریٹی کے خلاف تھا کیونکہ اس کو ڈر تھا یہ جو بلگیریا انسٹریٹ ہے جو بلگیریا بنایا گیا ہے ریشیا کے پروٹیکشن سکینڈر تو یہ ریشیا کی سیٹلائٹ بن سکتی ہے سیٹلائٹ کنٹری بن سکتی ہے سیٹلائٹ کنٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہوگی تو وہی کنٹری بلگیریا ہوگی لیکن اس کے جو رولز ہوں گی اس کے جو پالیسیز ہوں گی ان کے جو بھی مطلب جو سسٹم ہوگا وہ نظام ہوگا وہ کون چلائے گا وہ ریشیا چلائے گا ٹھیک ہے مطلب ایک اسٹیٹ جس کا کنٹرول کسی دوسری اسٹیٹ پہ ہو صحیح ہے اب برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ بلگیرین اسٹیٹ ریشیا سیٹلائٹ بنے ٹھیک ہے جو کہ یہ کیوں نہیں چاہتا تھا کیونکہ برطانیہ کولنیل پاور تھا برطانیہ کی کولنیز ہوا کرتی تھی تو برطانیہ کو اپنی کولنیز کا تھریڈ تھا کہ وہ اپنی کولنیز گوا چکے گا اس سے اپنی کولنیز اپنی چلی جائیں گی ان سے اس کے کنٹرول سے ٹھیک ہے اور استمبال میں بھی استمبال کا بھی جانے کا ڈر تھا کیونکہ استمبال میں بھی ان کی اپنی کولنیز بغیرہ تھی ان کا ریشیا کے ساتھ جو نا آٹمان ایمپائر کے ساتھ الائنس تھا وہ نہیں چاہتا برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ آٹمان ایمپائر کا ڈکلائن ہو کیونکہ برطانیہ کو اپنا ہی ڈر تھا کہ اگر آٹمان ایمپائر کا ڈکلائن ہو جائے گا بالکن اسٹیٹس آزاد ہو جائیں گی تو ریشیا اپنی پونٹریز کو ایکسٹینڈ کرے گا میڈیٹیرین سی میں اس کو ایکسیز مل جائے گا بلکن بلیک سی میں اس کو ایکسیز مل جائے گا اگر یہ چیزیں ان کو مل گئی تو پھر ہمارے لیے اپنی کولنیز میں جانا اپنی کولنیز کو کنٹرول کرنے میں مسئلہ ہوگا اس لیے برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ آٹمان ایمپائر کا ڈکلائن ہو اسٹمبول بھی جو ہے نا ریشیاں تیریٹریز کے انڈر میں چلا جائے اور نا ہی میڈیٹیرین سی اسٹرن میڈیٹیرین سی میں ریشیاں کو ایکسس ملے ٹھیک ہے سیٹلائٹ کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کنٹری جس کو کوئی دوسری کنٹری جو ہینا کنٹرول کرتی ہو اور کانگریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیریز آئی میٹنگ جو کہ مسلسل میٹنگ کیے جاتی ہے کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس مسئلے کا کوئی سولیشن نکالنے کے لیے سائن کی گئی چار منت کے بعد سین اسٹیفنو سائن کی گئی تھی سین اسٹیفنو کے تقریباً چار مہینوں کے بعد جولائے میں تیرہ جولائے کو کانگریس آپ بائلنٹ سائن کروائی گئی تھی ریشیا سے زبردرسی کروائی گئی تھی اس کو فورس کیا گیا تھا ریشیاں ایمپائر کو ریشیاں کو تو ریشیاں نے یہ ٹریٹی آپ بائلنٹ سائن کر لی پھر اس کے بعد یہ جو ٹریٹی ہے یہ ایک ڈپلومیٹک میٹنگ ہوتی ہے کچھ میجر پاورس کے درمیان اور جسے سین اسٹیفنو کو جو ہنا ریپلیس کیا جاتا ہے ٹیٹی آپ بائلنٹ سے ٹھیک ہے جو کہ سائن کروائی جاتی ہے ریشیاں سے اور ٹرکی سے کب سائن کروائی جاتی ہے مارچ تین اٹھارہ سو اٹھتر میں یہ مطلب ریشیاں ٹرکی سے سائن کرواتا ہے مارچ اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو اٹھتر تک سوری ریشیاں سائن کرواتا ہے ٹرکی سے کب تین مارچ اٹھارہ سو اٹھتر میں پھر اس کے بعد یہ جولائے میں یہ آ جاتے ہیں آپ کے برطانیہ برطانیہ پھر ریشیاں سے سائن کرواتا ہے گونگریس آب بائلنٹ ٹریٹی آب بائلنٹ فورس فلی زبردستی کرواتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ٹریٹی آب سین اسٹیفنو کروائی گئی تھی یہ کس کس کا بالکنڈ اسٹیٹس پہ وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی ان کی وجہ سے ان کے درمیان مسلسل وار چلتی آ رہی تھی تو ان وار کو رکنے کے لیے انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی سین اسٹیفنو ریشیاں اینڈ ٹرکی نے لیکن پھر اس کے بعد جب ریشیا ریشیا آٹمان ایمپائر سے فورس فلی ٹریٹی سائن کرواتا ہے پھر اس کے بعد برطانیہ بھی ریشیا سے فورس فلی بارلین کی ٹھیک ہے اور اس کا نام تھا کاؤنڈ گیولا ٹھیک ہے انڈری سے اور یہ ملتے ہیں کانگریس کانگریس سے ملتے ہیں بارلین میں جون تیرہ میں ٹھیک ہے یہ آئیڈیا کانگریس آب بارلین یہ آئیڈیا یہ آسٹیرنٹ فورنڈ منسٹر کا ہوتا ہے اب یہ جو ٹریٹی تھی اب یہ جو اس کی سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ تھا وہ تھا جرمل چانسلر آٹمان ویس مارک اور کانگریس نے ایک انٹرنیشنل کریسز کو سول کیا جس کی وجہ سے جو پیدا کیا گیا تھا یا سین اسٹی فینو کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کریسز آ رہا تھا تو آٹمان ویس مارک نے اور ٹریٹی آب بارلین نے اس ایشیو کو ریزول کیا ٹھیک ہے جو کہ سین اسٹی فینو کی طرف سے ریز کیا گیا تھا کیا مسئلہ تھا سب سے پہلے تو انہوں نے پیس سیٹلمنٹ کو ریوائز کیا ٹھیک ہے اور گریٹ بیٹینڈ کے جو انٹرنس تھی ان کو سیٹسفائی کیا صحیح ہے گریٹ برطانیہ کے اور کس طرح سے انہوں نے جو نا سیٹسفائی کیا اپنے گریٹ بیٹینڈ کے انٹرنس کو ریشیا کے جو ایکسٹینڈ تھی ان کی جو نیول پاورز تھی اور ان کے جو آٹمان ایمپائر کے جو ایٹبن پاور کو ایٹبن پاور مینٹین کرنے سے جو چیزیں ہو رہی تھی مطلب جو ریشیا نے آٹمان ایمپائر کے ساتھ کیا تھا تو ریشیا کو بھی وہی جو نا وہی کرنا پڑا جو اس نے آٹمان ایمپائر کے ساتھ کیا تھا تو ریشیا سے بھی زبردستی بہت سی چیزیں چھینی گئیں ٹریٹی آف یہ جو ٹریٹی تھی وہ زبردستی سائن کروائے گی کیونکہ ریشیا اس وقت بلکل آئیسولیٹ ہو چکا تھا تو ریشیا بلکل ہیپلیس بن چکا تھا اور اب وہ اکیلا بندہ وہ کیا کر سکتا اکیلی کنٹری کیا کر سکتی ہے تو اس لیے ریشیا بھی مجبور تھا کہ وہ اس ٹریٹی کو سائن کرے اور برطانیہ کی برطانیہ کی جرمن کی اور آٹمان ویس موارک کی یہ جو شرطیں ہیں اس کو مانیں ٹھیک ہے اور آسٹریہ ہنگریہ کی ہنگری کو بھی سیٹسفائی کیا اور اس کو الاؤ کیا کہ آپ بوسنیا اور ہیرزگونیا میں آپ ایکیپائی کر سکتے ہیں بوسنیا اور ہیرزگونیا کو ایکیپائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دیر بھائی انفلیونس اندر بالکن اسٹریٹس اور اس کا بالکن اسٹریٹس پہ بھی آپ اپنا انفلیونس جمع سکتے ہیں صحیح ہے تو اس طرح سے مطلب آٹمان بیس موارک نے کچھ رول پلے کیا اور اپنی جو گریٹ پاورز تھیں جو کہ جن کے درمیان بڑا مسئلہ کریٹ ہو رہا تھا ان اشیوز کو ریزول کروایا گریٹ بیٹین کو بھی اس کے جو انٹریسٹ تھے اس کو سیٹسفائی کیا پھر آٹمان ایمپائر کو بھی سیٹسفائی کیا اور اسٹریہ ہنگری کو بھی سیٹسفائی کیا جس کی وجہ سے کچھ بڑے اشیوز جو ہونے والے تھے وہ نہیں ہوئے مطلب ایک بار قسم ایک قسم کی بار ہونے والی تھی وہ نہیں ہوئے سو سو ان ایکٹنگ سو ہاوری ویڈ دا کانگریس لیفٹ ریشیا یومیلیٹڈ ریشیا کو بڑا مطلب جو نہ خوار اور زلیل کر دیا کیونکہ ریشیا نے اتنی محنت کر کے اتنی چیزیں حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد ریشیا سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئیں ریشیا کو اتنی پاور نہیں دی گئی جتنی اس نے حاصل کی تھی صحیح ہے اس کے بعد کانگریس فیل ٹو کنسیڈر اڈیگویڈلی دی ایسپائریشن اف دی بالکن پیپل بالکن پیپل کی جو ایسپائریشن تھی بالکن پیپل کی جو امیدیں تھی اس میں یہ یہ جو ٹریٹی آف بیلن تھی وہ ناکام ہوئی جو بالکن اسٹیٹس چاہتے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا بالکن اسٹیٹس سب سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ہم ہمیں آزاد کیا جائے ہم آٹومن ایمپائر گنڈر میں تھے اب ہمیں ریشیا کنٹرول کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں اگر ریشیا کو بھی آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے ریشیا کو ریشیا مطلب ریشیا نے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملا تو پہلے تو آٹومن ایمپائر گنڈر پھر ریشیا نے آگے قبضہ کر لیا اب ریشیا بھی نہیں ہے پاور میں تو ہمیں بھی آزاد کر دیں لیکن وہ چیزیں اس کو بالکن اسٹیٹس کو نہیں ملی ٹیٹیا بلین کی وجہ سے جس کی وجہ سے بالکن کے پیپل جو ہے وہ ڈس اپائنڈ ہو گئے اس ٹیٹی نے بالکن پیپل کے ریشیا کو اگنور کیا اور جس کی وجہ سے بالکن وار سٹارٹس ہو جاتی ہیں اور ایونچولی وہ بالکن وار لیڈ کرتی ہیں اور بالکن وار کی وجہ سے ورلڈ وار ون بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پہلی وار بالکن وار میں فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایروپلین کا یو استعمال کیا گیا تھا ٹھیک ہے جنگی ایروپلین کا جنگی جہاز کا استعمال کیا گیا تھا وہ بھی بالکن وار میں اور اس طرح سے بالکن وار میں بالکن وار کی وجہ سے ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ بیلنس اپ پاور بگڑ جاتا ہے اور لوگوں کی نیشنلزم میں نیشنلزم کا رائز ہوتا ہے ایکنومک پاورز جو ہے جو ان کی جو ٹریٹیز تھی مطلب سیکریٹ ٹریٹیز سیکریٹ ٹریٹیز کی وجہ سے بھی ورلڈ وار ون کا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب تھا آپ کے ریجو ٹرکش وار جس میں ہم نے کس طرح سے ہم نے کس طرح سے آٹومن ایمپائر سے بالکن اسٹیٹس چھینی گئی اور پھر کس طرح سے ریجوہ سے بالکن اسٹیٹس چھینی گئی اور ٹریٹی جو انہوں نے سائن کروائی تھی آٹومن ایمپائر سے ٹریٹی آف سین اسٹیف انہوں اس کو کس طرح سے ٹریٹی آف برلینڈ میں سائن کروائی گیا ٹریٹی آف برلینڈ میں موڈیفائی کروائی گیا تو یہ تھا ٹاپک ریجو ٹرکش وار اور بیلنس اپ پاور کہ کس طرح سے برطانیہ نے بیلنس اپ پاور کیا پوری دنیا میں اور ایک تو انہوں نے تھوڑی کوشش کی کہ وار سے روکا جائے کہ وار نہ ہو لیکن بعد میں پھر ٹریٹی آف بلینڈ کے وجہ سے ہی وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیونکہ بالکن کے جو زیادہ جو مہین اشو تھا وہ بالکن اسٹیٹس تھی کیونکہ رجیہ بھی بالکن اسٹیٹس پہ کنٹرول چاہتا تھا لیکن برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ بالکن اسٹیٹس پہ یہ کنٹرول کرے کیونکہ برطانیہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس پار یہ بالکن اسٹیٹس پہ کنٹرول کر رہا ہے تو آگے چل کر یہ میری کالنیز پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے میری کالنیز پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو یہ رشیہ کو ہمیشہ رشیہ کے ہمیشہ یہی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ٹاپک سوری ہمارا ٹاپک ریجیو ٹرکیش وار اور بیلنس آب پاور اٹھارہ سو اکتر سے لے کر انیس سو چودہ دک ورلڈ وار ون پہ بھی ہم بات کریں گے ورلڈ وار ٹو پہ بھی ہم بات کریں گے اس طرح سے آسٹو جرمن جرمن پہ بھی ہم بات کریں گے آسٹو جرمن ایلائنس پہ بھی